لاس پی جو میں نے بتایا یہ ہوتے ہیلتھ ویلتھ ان ہائپنس ایک انسان کے لئے تین چیزیں چاہے ہیلتھ ویلتھ ان ہائپنس اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے آپ کا ایک مقصد ہو آپ روزانہ اپنے گولز لکھیں اپنے گولز ڈیلی گولز بالخصوص جو سٹوڈنس کو میں عملی طور پر سکھاتا ہوں کچھ سٹوڈنس ڈیلی گولز نہیں لکھتے تو انہیں چاہے ڈیلی گولز لکھیں اور بامقصد زندگی گزاریں اور جب بامقصد زندگی آتے ہیں تو ٹینشن ڈپریشن آئی سے بیماریاں دور ہو جاتے ہیں بامقصد زندگی میرے کامیاب سٹوڈنس ہزاروں سٹوڈنس جو کہ مختلف ممالک اور ہماری اس وطن عزیز میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنا نیس فلائن کے ساتھ ساتھ اس شپرہار لوگ جو ان کے ارگید ہے ان کا علاج کریں اور انہیں بہت ضروری ہے کہ سکرین پی بی میرے ساتھ رہیں اور ہمیشہ میرے پروگرامنگ سٹوڈی کرتے رہیں بامقصد زندگی جو ہے وہ یہی ہے جو آپ کو اگر دوسروں کو سکون دیں دوسروں کو سکون کے ہیلپ کریں تو آپ کے سکون حاصل ہوتی ہے اور اتمنان حاصل ہوتے ہیں قلبی سکون جب آپ حاصل کر لیتے ہیں آپ میں خود بخود ہیلت ویلت ان ہیپنس آ جاتے ہیں ہیلت ویلت ان ہیپنس ہی زندگی ہے اور اس زندگی کے لیے آپ کے نیس فلائن ہونی چاہے آپ کے ایم ہونی چاہے آپ کے مقصد ہونی چاہے ایک ہوتے چھوٹے 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 تارگیٹس کو ہم گول کے لیے کرتے ہیں اچیو کرتے ہیں اور پھر جب ایک چھوٹے ٹارگٹ سے گول کو اچیو کرتے ہیں گول کو اچیو کرتے ہیں ہم اور پھر گول ہوتی ہے نیسپل آئین کے لیے گول ہوتی ہے مقصد زندگی کے لیے آپ کے لاکھوں کئی لاکھ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اور آپ کے کئی ہزار گولز ہو سکتے ہیں ایک نیسپل آئین کو ایک ایم کو حاصل کرنے کے لیے ایم ایک ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ایم صرف ایک کار حاصل کرنا ایک گھر کو خریدنا شادی کرنا مچے پیدا کرنا اور کچھ لوگوں کے نسبت علم حاصل کرنا بہت پڑھنا اور آگے بڑھنا پی ایش ڈی کرنا کسی بہت سے سبجیکٹس میں پی ایش ڈی کرنا یہ مقصد ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نیسپل آئین صرف سکون ہوتے ہیں اپنی ذات تک میں تو وہ اتنا وسیع نہیں کرنا چاہتا ہے صرف اپنے لیے سکون برحال مقصد کوئی بھی ہو ایم کوئی بھی ہو نیسپل آئین کوئی بھی ہو اس کے لیے آپ تین چیزوں کا ضرور اپنائیں گے روزانہ کی گولز لکھ لیں تارگٹس لکھ لیں روزانہ اور کئی گولز دن میں حاصل کر لیں اچھیف کر لیں یعنی آپ مقصد زندگی گزاریں گے سب سے پہلا آپ لکھیں اس زندگی کی جو آپ چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں اس کو دہرین ملیں کیا چاہتے ہیں کس طرح چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیں کہ کئی سوالات اپنے سے کر لیں کیوں چاہیں کیا چاہیں کیوں چاہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کس لیے چاہتے ہیں اور اس کو پھر تفصیل سے لکھیں کہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ہوئی نہیں سکتا ہے مثلا ہیل ویلت ہاپینس کے بغیر یعنی صحت دولت اور سکن دینوں چیزیں دولت کے ساتھ سبون چاہ اور جب سبون نہیں ہے تو آپ دولت کو کیا کریں گے سہت نہیں ہے تو دولت کو کیا کریں گے خوشی کہاں سائیں گے اور اگر خوشی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے زندگی کا اس لیے آج سے جاگ اٹھیں اور اپنے زندگی کا تین کریں اور اپنے نسبلائن کا تین کریں اور بامقصد زندگی گزاریں اور اس بامقصد زندگی کے لیے آپ سگرین پہ نظر آ رہا ہوگا کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ www.zeelsciences.com پر جائیں اور آپ دیکھیں یا صرف لکھیں ڈاکٹر سمجھ گوگل یاہو کسی بھی ویب سائٹ پہ ویسے لے کہ ڈاکٹر سمجھ اور کلک کریں بہت سی سائٹ آپ کے سامنے آ جائیں اور ساتھ ہمیں اپنے بارے میں اپنے کس طرح علاج کرتے ہیں آپ اور آپ کو پروگرام کیسے لگا پلیز ہمیں ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں کال کریں اور ہمارا ویب سائٹ ویسٹ کریں اور آئیں دنیا کو بدل لیں آئیں ہم اس معاشرہ کو چینج کریں آئیں اپنے ذات کو اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے پھر محول خود بخود چینج ہوتی ہیں اپنے لئے صحت چاہیں اپنے لئے سکون چاہیں اور اپنے لئے دولت چاہیں سب کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ ہمارا فطری حق ہے اور اللہ نے ہمارے حق بنائی ہوئی اور یہ نعمتیں تمام ہمارے لئے پیدا کی ہوئی ہیں اگلے پرگرام میں ملتے ہیں اور اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت کچھ سیکھیں گے اپنے ڈاکٹر سمد مسافر کو اچازتیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی